باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ یہ کہاوت آپ نے بھی بچپن میں کہیں نہ کہیں تو ضرور سنی ہوگی بلکل میری طرح اس محاورے سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن میں دراصل جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریوینیو کا ٹاپک اس چیپٹر کے اندر میں سے پہلے کاؤسٹ کے حوالے سے مختلف گراف مختلف ٹیبلز اور کانسپٹس تو سمجھ ہی چکے ہیں اب اسی چیپٹر کے اندر اگلا کانسپٹ ہے ریوینیو اور اس سے ریلیوٹ گراف سو بغیر وقت آیا کہ یہ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ریوینیو، ٹوٹل ریوینیو، مارجنل ریوینیو اور ایوریج ریوینیو سو لیٹس سٹارٹ جناب تو ہم بات کرتے ہیں آج ریوینیو کے حوالے سے ریوینیو کی ڈیفینیشن زرہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ میں ریوینیو کا کانسپٹ لیر ہو جائے ریوینیو کا سادہ لفظوں میں مطلب ہی ہوگا کہ کوئی بھی فرم جو بھی پروڈکشن دے رہی ہے جو بھی آوٹپوٹ بنا رہی ہے جب اس کو بیجنے کے لیے مارکٹ میں ایک کسی سپیسیفک پرائس کے اوپر رکھتی ہے کسی مخصوص قیمت کے اوپر اسے بیجتی ہے اور اس کے عوض وہ جو بھی منافع جو بھی نفع حاصل کرے گی اسے کہا جائے گا سمپل لینڈ بیج میں ریوینیو اب ریوینیو سے متعلقہ تین کانسپٹ ہیں ٹوٹل ریوینیو، مارزن ریوینیو اور ایوریج ریوینیو اب ہم ذرا ان تینوں کے حوالے سے بارے بارے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا کانسپٹ ہے ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریوینیو کسے کہتے ہیں بھئی کوئی بھی فرم جب مارکٹ کے اندر اپنی ٹوٹل پروڈکشن لاتی ہے ٹوٹل آوٹپوٹ لاتی ہے جو بھی کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اب تک اس نے مارکٹ کے اندر جب بیچا سو اس سے جتنا بھی منافع اب تک حاصل ہوا پورے منافع کو مجموعی طور پر کہا جائے گا ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریوینیو کو کیلکولیٹ کرنے کا سیمپل سا فارمیولا ہے ٹی آر یعنی ٹوٹل ریوینیو is equal to price of output into quantity یعنی پی انٹو کیوں ہوگا جو بھی آپ کے پاس price ہوگی آپ کے سیمپل یونٹ کیوں اس کو منٹیپلائے کر دیں گے جتنے بھی آپ کے پاس quantity اب تک sold ہے جو بھی بک چکی ہے مثال کی طور پر ایک firm bags بیچتی ہے اور ایک bag کی قیمت اس کی price ہے 1000 روپیز وہ ٹوٹل اگر 100 bag بیچے گی تو ان کا ٹوٹل ریوینیو 100 by 1000 ہو جائے گا اور ٹوٹل بنے گا 1 لیک روپیز تو یہ ان کا ٹوٹل ریوینیو ہو جائے گا 1 لیک روپیز دوسرا concept بہت easy ہے یعنی average revenue کا average revenue کا مطلب per unit revenue یعنی وہ جب بھی اپنی production market کے اندر بیچتی ہے سو پر unit انہیں کتنا منافع ملتا ہے آپ کو فارمولا ہوگا average revenue total revenue divided by quantity سادہ لفظوں میں مثال کی طور پر ایک firm کو دھائی لاکھ روپے کا revenue ملتا ہے اب دھائی لاکھ روپے revenue دراصل اسے ملا ہے دھائی سو bags بیچنے پر اب total revenue آپ کا ہے دھائی لاکھ آپ نے divide کر دیا 250 کے اوپر سو یہ آپ کے پاس answer آ گیا گویا آپ کو پر unit بیچنے پر اتنا منافع حاصل ہو رہا ہے اور ہمارا تیسرا concept ہے margin revenue کا بہت simple ہے بہت easy ہے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ فارم کا اب تک جتنا بھی revenue ہو چکا اس کے بعد فارم نے آخر میں additional یعنی اضافی جو بھی unit market میں sale کیا اس سے حاصل ہونے والا منافع جو additional unit بیچ کے حاصل ہوا اسے کہیں گے marginal revenue مثال کی طور پر ایک فارم کا revenue ہوا ہے 3 لاکھ روپے اس نے اپنا ایک اور unit بیچا اور اب وہ آخری unit بی کا 50 ہزار روپے کا گویا پہلے تھا 3 لاکھ کا revenue اور اب 50 ہزار کا revenue ملا کر ہو گیا total revenue 3 لاکھ کا لیکن بتائیے کہ آخری unit بیچنے پر جو پیسے ملے اسے کیا کہیں گے exactly اسے کہیں گے marginal revenue یعنی آخری کے unit بیچنے پر additional unit بیچنے پر جو بھی منافع ہوگا یعنی جو 50 ہزار روپے ملے وہ کہلائے گا اس کا marginal revenue میں آپ students کی مدد کرنے کے لیے back to back ویڈیوز بنا رہا ہوں اور chapter wise playlists بنا رہا کیے تاکہ آپ لوگوں کو economics کے concept سمجھنے میں کوئی دکت کوئی پریشانی نہ ہو اگر اتنی محنت کی جائے تو میرے خیال سے ایک like ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا comment یا پھر آگے share کرنا تو بنتا ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اینے topic کے ساتھ till then اللہ حافظ